ہیلو ایوریون آج کے لیکچر میں ہم فائل اپلوڈنگ سیکھیں گے نارمالی آپ نئے ویب سائٹس میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فائل اپلوڈنگ یوز ہوتی ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پکچر جو ہے وہ چوز کریں کبھی کوئی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے تو نارمالی جو بھی آپ چوز کرتے ہیں وہ کلائنٹ سائٹس سے جو ہے وہ چوز ہو کر فائل وہ سرور پہ اپلوڈ کی جاتی ہے تو یہ ویب سائٹس میں کافی کامن ہے کافی ویب سائٹس ہیں جن میں آپ ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ فل کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی پکچر دیتے ہیں کبھی آپ اپنی سی وی اپلوڈ کرتے ہیں تو میں آج آپ کو فائل اپلوڈنگ سکھاؤں گا کافی بیسک چیزیں جو ہے وہ فائل اپلوڈنگ میں پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا اس لیکچر میں اور اس لیکچر کے بعد جو دوسرا لیکچر ہوگا اس میں ہم ایڈوانس فائل اپلوڈنگ کریں گے جس میں کافی ساری چیزیں کور کریں گے لیکن پہلے جو ہے اسٹارٹ کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیسک کانسیپٹ آنا چاہیے کہ فائل اپلوڈنگ کیسے کام کرتی ہے اور کس طریقے سے آپ جو ہے وہ فائل اپلوڈنگ کر سکتے ہیں تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فائل اپلوڈنگ تو میں نے جو ہے وہ فائل اپلوڈ جو ہے وہ ٹرپل ڈیولیو ڈیریکٹری میں اللیڈی یہ فولڈر بنا دیا ہے اور اس فولڈر میں جو جو ریکوئیڈ فائلز ہیں وہ ہم کریئٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم فائل اپلوڈنگ کریں گے تو پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرپل ڈیولیو میں دیکھیں کہ یہ فائل اپلوڈ کا جو ہے وہ فولڈر ہے اور اس میں ہم ایک فولڈر بنا دیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں اپلوڈز کا تو اس ایکچلی فولڈر میں جو ہمارے فائلز ہیں وہ اپلوڈ ہوں گے اور ابھی جو ہے وہ ایک فائل کریئٹ کرتے ہیں جس کا نام ہم دیتے ہیں اپلوڈ.php اس میں ہم فارم بنائیں گے جس کے تھرو جو ہے یوزر جو ہے وہ فائل چوز کرے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے پیج پہ جو ہے وہ سرور کی کوڈنگ کریں گے جو بھی پروسس ہوگا تو سوری یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپلوڈ.php پہ پہلے جو ہے وہ فارم بناتے ہیں فارم method is equals to پوسٹ اور ایکشن ہم اس کو دیتے ہیں کہ یہ اپلوڈ پروسس.php اور اس کے بعد ہم کیا کر دیں کہ فائل کے لیے آپ یوز کریں گے فارم کنٹرول انپوٹ ٹائپ اس ایکوال اس ایکوالس ٹو فائل انپوٹ ٹائپ اس ایکوالس ٹو فائل اور اس کے بعد ہم نیم دیتے ہیں اس کو اس کو فارم کنٹرول مائی فائل اور اس کے بعد ہم ایک سمیٹ بٹن بنائیں گے انپوٹ ٹائپ اس ایکوالس ٹو سمیٹ انڈ ویلو اس ایکوالس ٹو اپلوڈ فائل پہلے اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ ٹھیک صرف بنایا یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جیسے انپٹ ٹائپ فائل ہم نے بنایا تو یہ براوز کا آپشن جو ہے وہ اس میں آ گیا تو براوز کر کے جو ہے آپ مدلب کوئی بھی فائل جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر جیسٹا پہ ہم جائیں گے فائر اگزمپل ایک یہاں پہ images کا ہے تو اس کو سیلیکٹ کیا اچھا اس کے بعد اپ لوڈ فائل پہ کلک کریں گے بٹن پہ تو یہ دوسرے پیج پہ جائے گا اپ لوڈ پراسیس ڈٹ پی ایچ پی جو کہ ہم نے ابھی نہیں بنایا ہے تو اب جو کوڈنگ ہوگی وہ اپ لوڈ پراسیس ڈٹ پی ایچ پی پہ ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فائل بناتے ہیں اپ لوڈ پراسیس ڈٹ پی ایچ پی ایچ پی اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ کیا کریں گے کہ جو بھی فائل ہم نے فار اگزمپل چوز کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ فائل جو ہے اگزیکٹل اس کا نام آ رہا ہے یا نہیں وہ پرنٹ کر کے دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ڈالر می فائل is equal to ڈالر انڈر سکور فائل اور جو ہمارا یہاں پہ جو فائل کا جو نام ہے یہ فارم کنٹرول میں ہم نے دیا ہوئے مائ فائل تو یہاں پہ یہ مینشن کریں گے مائ فائل اب ہمیں چاہیے اس کا نیم تو یہاں پہ نیم مینشن کریں گے اچھا اس کے بعد ہم اس کو ایکو کر کے دیکھتے ہیں ڈالر می فائل اچھا اب اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ آیا یہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں چوز کریں گے فائل کو یہاں پہ ایمیجز اور اس کو کرتے ہیں اپلوڈ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اب بھی جو ہے وہ اس کا کرنٹلی پرنٹ نہیں ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیفائنڈ انڈیکس می فائل تو یہاں پہ ایک ایشو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی آپ فائلنگ پہ کام کریں اور اگر فارم یوز کر رہے ہیں تو پوسٹ کے لیے آپ کو نارملی جو ہے وہ انک ٹائپ یوز کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے انک ٹائپ اس ایکوالس ٹو ملٹی پارٹ سیلیش فارم ڈیٹا ٹھیک ہے اس کے بعد اب ٹرائے کریں گے کہ آیا یہ نام پرنٹ ہو رہا یا نہیں براوز کر کے دیکھیں گے اور یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں ایمیجز اوپن اور اس کے بعد اپلوڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایمیجز.jpg آ گیا اچھا اب اس کے بعد جو ہمارا دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فائل یہاں سے چوز ہو رہا ہے تو اس کو ٹیمپریری جو ہے وہ سرور پہ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ڈالر جو excited نہیں یہ یہ دوسرا م ٹیمپری Ajax death später tmp underscore name اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اس جو temporary name ہے اس کو print کرتے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے کہ eco dollar temp name اچھا اب اس کو test کرتے ہیں کہ جو temporary name ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ print ہوتا ہے browse کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ image open اور upload file تو یہ جو ہے وہ temporary name جو ہے وہ assign ہو گیا اور اب ہمارا دوسرا کام start ہوگا کہ ہمارے پاس ایک php میں function ہے اس کا نام ہے move underscore uploaded underscore file تو اس میں جو ہے وہ دو اپنے argument پاس کرنے ہیں ایک یہ کہ آپ کا جو temporary name ہے وہ اور دوسرا کہ آپ کونسی directory میں جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ جو ہماری directory ہے وہ ہے اپلوڈز اس کے بعد سلیش اب جو ہمارا فائل کا name ہے وہ ہے ڈالر my file اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو test کرتے ہیں تو browse کر کے دیکھتے ہیں فائل سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارا فائل ہے image.jpg اب اس کو upload کریں گے تو چک کرتے ہیں کہ آیا یہ فائل جو ہے وہ upload ہوا ہے یا نہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ فائل جو ہے وہ upload ہو گیا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے سکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ فائل upload کر سکتے ہیں تو پہلے آپ جو ایک فارم بنائیں گے اور فارم میں جو ہے وہ ہم نے ایکشن دیا ہوا ہے کہ یہ دوسرے پیج upload process پہ جائے وہاں پہ ہم processing کر رہے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھی گا کہ آپ جب فائل uploading کریں تو post کے تھوہ جو ہے وہ اگر آپ نے فائل سین کرنا ہے تو آپ لوگ نے یہ ink type multi part slash form data لازمی دینا ہے اس کے بعد یہ form control ہے اس کا یہ فائل کے لیے input type is equals file ہم نے نام دیا ہے my file اس کے بعد submit button use کیا ہے جیسے submit کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو پہلی چیز ہے یہ ہم file کا نام لے رہے ہیں dollar underscore files اور اس کا جو ہے وہ name اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ temporary name server کے لیے اور اس کے بعد ہم نے function use کیا ہے یہ php کا move underscore uploaded اس میں آپ کیا دیں گے ایک temporary name دیں گے آہ فرسٹ argument میں اور کاما اس کے بعد ہماری جو ڈائریکٹ یہ ہے جس میں upload ہوگا تو اس کا نام ہے uploads slash اور اس کا encapsulate کیا ہے file کا نام تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طریقے سے بالکل بیسک جو ہے وہ file uploading کر سکتے ہیں